دوستو پاکستان میں پی ایم ناریندر موڈی کی مورتی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس چیز کو اب تک نہ تو وہاں کی سرکار روپ پائی ہے اور نہ ہی وہاں کی میڈیا اب دراصل بلوچستان کی ایک بڑی مہیلہ منتری نائلہ کوادری کا کہنا ہے کہ بہ بلوچستان میں پی ایم ناریندر موڈی کی مورتی لگانے بالی ہیں لیکن آخر کیوں چلیے آنگے جانتے ہیں پاکستان اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ پاکستان کے دھوکے میں مت آئیں پاکستان وہ ملک ہے جس نے تیس لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا جو سارے مسلمان تھے پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کا تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو وہ آتنگ ہے نفرت ہے انسان دشمنی ہے آدم خوری ہے انسانوں کے آرگنز بیچنا اگر یہ سب آپ کے لئے اسلام ہے تو پھر آپ جانے اور پاکستان جانے لیکن اگر آپ اس اسلام کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے جس کا مطلب پیس ہے اگر آپ اسے اسلام سمجھتے ہیں تو شکر کریں کہ آپ کے پاس ہندوستان جیسا ملک ہے جینے کا حق ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے عزت ہم سے چھین لی گئی ہے روٹی ہم سے چھین لی گئی ہے ہم پر زندگی کے سارے دروازے پاکستان نے بند کر دی ہیں اور پاکستان جس ہماری جو آزادی کا سوال ہے اس کا جواب پاکستان ہمیشہ گولیوں سے دیتا ہے بموں سے دیتا ہے ہمارے گھر جلاتے ہیں ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہماری ماں کو بہنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ہمارے جو پانی ہے اس میں زہر ملا دیتے ہیں کیمیکل ویپنز استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف ماس گریوز ہیں بڑے بڑے گھڑھوں میں سو سو سے زیادہ بلوچوں کی بوڈیز ملتی ہیں لاشیں ملتی ہیں ٹورچر سیلز ہیں جس میں یہ یہاں ہمارے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں مہیلائے ہیں جنرلسٹ ہیں پروفیسرز ہیں ان کو انہوں نے اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں پھر جب ان کی ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں ان پہ کارف کیا ہوا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد خجر سے لکھتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور جو ریپ سیلز ہیں ان کے پاس مہیلاؤں کو ٹورچر کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو آرگن ٹریڈ ہے پاکستان کی فوج آرگن ٹریڈ میں ملابس ہے بلوچوں کے جو آرگنز ہیں آنکھیں دل جگر یہ سب کیڈنیز یہ نکال کے بیچ رہے ہیں اور دنیا کا کوئی ایسا گھندہ کام نہیں ہے جو کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا جو پاکستان کی سینہ بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے تو یہ جو سیچویشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کو ہاتھ جوڑ لینے چاہیے مل جانا چاہیے اور پاکستان پر سینکشنز لگ جائیں پاکستان پر سب سے پہلے ایکنومک پولیٹیکل سینکشنز لگنی چاہیے تاکہ جو پاکستان کو پیسہ آ رہا ہے ویسٹ سے چین سے یہ بند ہو جائیں جب پاکستان کو پیسہ اور آمز جو آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے کیونکہ یہ آتنک کو ختم کرنے کے نام پہ لیتا ہے اور آتنک پیدا کرتا ہے اور پھیلاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں آئیسولیٹ کر دیا جائے اکیلا کر دیا جائے اور نہ کوئی اس سے کاروبار کرے نہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے اپنا اس کو فنڈنگ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جو آتنک کی فیکٹ یہ ہے کاریما بلوچ جو کی ایک بلوچستان کی اسٹوڈینٹ ہیں اور یہ اپنی جان بچانے کے لیے بدیسوں میں رہتی ہیں ہائے شیرمودی جی رکشہ بندن کے دن پہ بلوچستان کی ایک بہن آپ کو بائی مان کر آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے میرا نام کاریما بلوچ ہے اور میں بلوچ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن کی چیئر پرسن ہوں بلوچستان میں آج کتنے ہی بائی لاپتہ ہیں پاکستانی آرمی کے ہاتھوں یا مارے گئے ہیں اور کئی ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ کیے گئے ہیں تو بلوچستان کی بہنیں آج بھی اپنے لاپتہ بائیوں کی راہ تک رہی ہیں ان میں سے شاید وہ سارے کبھی بھی لوٹ کر نہ آئیں اور ان بہنوں کا انتظار کبھی ختمی نہ ہو لیکن اس دن کے حوالے سے ہم آپ سے یہ امید لے کر آپ کے پاس آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بلوچستان کی بہنیں ایک بائی کی حیثیت سے مانتے ہیں اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بلوچ جینوسائیڈ بلوچستان میں وار کرائمز اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پر بلوچوں کی آواز بنیں گے اور تمام ان بہنوں کی آواز بنیں گے جن کے بائی لاپتہ ہیں ہم اپنی جنگ خود لڑیں گے ہمیں آپ سے صرف آپ کا آپ ہماری آواز بن جائیں اس جنگ کی آواز بن جائیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں اس آواز کو پہنچائیں ہمیں آپ سے اتنا چاہیے انہوں نے تقریباً پانچ سال پہلے پی ایم نرہ نمودی سے مدد مانگی تھی لیکن پاکستان کی خوبیہ ایجنسی نے ان کے بارے میں جانکاری نکال لی اور ان کی جان لے لی ان کا مرڈر کر دیا گیا سرجکل سٹرائکس ہندوستان کی جنتہ کو مبارک ہو آخر کار ہندوستان کی ذکار کی طرف سے یہ پولیسی بنی اور یہ شروع ہوا کہ جو ٹیرر ہے جو آتنک ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیشہ جو ایک خاموشی تھی اور پاکستان کی طرف سے جو حملے کیے جاتے تھے ٹیرر کے مسلسل حملے کیے جاتے تھے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں تھا کوئی ایسا جواب نہیں تھا کیونکہ جو پہلی سرجکل سٹرائک ہوئی اس کے بارے میں بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں لیکن یہ سرجکل سٹرائک ایسی ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا یہ سرجکل سٹرائک نے وہاں جا کر کام کیا ہے اور یہ جو آتم کے گڑھ ہیں یہ آتم کے گڑھ جو ہیں جن ناموں پہ چلائے جا رہے ہیں ان کا ان ناموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو پوری انسانیت کے خلاف ہیں جہاں انسان بستے ہیں جہاں زندگی بستی ہے یہ اس کے دشمن ہیں اور یہ صرف تین یا چار جو کیمپس تھے ان کو ختم کرنے سے یہ آتم ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے اس کے پتے کاٹ لیے جڑ تو اس کی ہے اس کا تنہ اور اس کی جڑ جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری وہ پاکستان کی جی ایج کیو میں ہے جو اس آتم کو بناتے ہیں تو ہمارا بلوچوں کا ہندوستان کے جنتہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم بلوچ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ ہی کی طرح بلوچ بھی پاکستان کے آتنک سے ہر روز ہم اپنی جنازے اٹھاتے ہیں ہم ہر روز لاشیں اٹھاتے ہیں ہر روز ان کے آتنک اور ان کی جو موت کی جو پالیسیز ہیں ان کی جو انسان کشی کی پالیسیز ہیں اس کا پہلا شکار تو ہم بلوچ ہی ہوتے ہیں لیکن ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جا جا کر یہ جتنا آتنک کرتے رہے اور ایک خاموشی تھی جس کے وجہ سے ان کا آتنک بڑھتا چلا گیا پر یہ جو سرجیکل سٹرائیکس 2.0 جو ایک طرح سے اب اس کا ان کی جو زیادتیاں ہیں جو ظلم ہے اور جو ان کا آتنک ہے اس کا راستہ روکنے کی طرف ایک بہت ہی اچھا عمل ہے اور جس کی وجہ سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو صرف ہندوستان کی جنتہ سکھی نہیں ہو رہی بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں بلوچستان میں پختونستان میں سندھ میں ہر جگہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب آتنک سے بہت مضبوط تھا دوستو حال ہی میں نائلہ کوادری بھارت آئی ہیں اور انہوں نے بلوچستان کے بارے میں کئی راز کھولے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بچوں سے لے کر مہیلاؤں تک پہ اتیچار کیے جا رہے ہیں انہیں ان کے ادھیکار نہیں دیے جا رہے ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اور ان کا مڈر کیا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یدی پاکستان روپی راکچس کو ختم کرنے کے لیے پی ایم موڈی ہمارا صحیح کرتے ہیں اور بلوچستان کو آجادی دلاتے ہیں تو بھائی بلوچستان میں پی ایم موڈی کی مورتی لگانے بالی ہیں خیر اب اس سب چیزوں پر آپ کا کیا اوپینین ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیے اور یا دیئے ویڈیو اچھی لگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے جی تو دوستو ویڈیو تو ہوگی قتم اس طورا تو نے جو بولا ہے نا کہ ہم موڈی کی ویڈیو لگانا چاہتے ہیں ویڈیو نہیں مورتی لگانا چاہتے ہیں وہ تصویر بنانا چاہتے ہیں یا مورتی ہے جس طرح انڈیا کے اندر پچھر کی مورتی بنائی جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مشکل ہے کہ مورتی کو بننے دے گا کیونکہ مورتی کو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس طرح اگر کوئی تصویر لگانا جاتا ہے موڈی کی تو وہ کوئی بات نہیں کوئی وہ ایشو نہیں ہے دیکھونا جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے کوئی ٹیم کھیلنے آتی ہے انڈیا کی ٹیم اگر رہتی ہے کھیلنے اس کے کتنے بڑے کوسٹر لگائے جاتی ہیں ہار چونک پہ ہار چرائے پہ لگائے جاتی ہیں وہ ہندوستان کے نہیں ہوتے کتنے ہندوستان کے سٹار ہیں جن کے ابھی فلمیں بھی باند کی ہوئی تھی امران خان صاحب نے مکمبل بائی کار لیکن پھر بھی دیکھو آج بھی کسی نے شہروں میں دیکھے آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اس دنیا کتنے بھی انڈیا کے سٹار ہیں چاہاں کرکٹر ہیں فلم سٹاروں کی پوسٹر لگائے ہوتے ہیں ہاں جاہاں جگہ پہ آپ کو دیکھ رکھ ملیں گے اگر مورتی کے بھی لگ جائے تو کیا فرق ہے مجھے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں لگتا اس میں بھی خطرہ مجھے تو ہے اپنے سیاستانوں سے جنہوں نے ہمیں اتنا زیادہ نقصاد دیا ہے اتنا دیا ہے کہ آج ہر کنٹری کا ہر شخص ہمیں چور ڈاکو اور پتہ نہیں کتنی گنتی نظروں سے دیکھتے ہیں اور کتنا گندہ گندہ بولتے بھی ہیں اور ہم برداشت کار رہے ہیں اوہاں برداشت کار رہے ہیں کس کی وجہ سے صرف اپنے سیاستانوں کی وجہ سے اگر کوئی انڈیا تو مورتی ہے کس کی کسی کی بھی لگانا چاہتا ہے کسی انسان کی لگانا چاہتا ہے کوئی نوے فرق پڑے گا ہمیں تو اگر یہ عورت کچھ بور رہی ہے تو وہ دل سے کوئی دکھی ہے تو بور رہی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پورا ہوا ہے کچھ نہ انساء پھولتے ہیں بھائی اگر یہ ہی ہے کہ پہلا دیں اس کی بات کر رہے تو پہلا دیں اس کے ساتھ واقعٰ ہے ہم کو نا تو وہ اقدار تھے اگر نہ ان کو سرکاری جوز بلوچستان میں بھی ایسا ہی تقریباً چال رہا ہے کہ ان کو نہ دو وہ سڑکے مہیا کر رہے ہیں نہ بوچہ دکھانے پینے کی چیزیں باقی کے جو آرمی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ جھوڑ ہو رہے ہیں کہ آرمی پر ہم نہیں مان سکتے ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ملوث ہے جب وریت کے اندر ہماری آرمی آرمی پاکستان کے اندر ہی ہے جب وریت کے اندر ہی ہے جب وریت کے اندر ہی ہے سیاست کو کسی کو بٹھانا ہے یا کسی کو اتارنا ہے اس میں ملوث ضرور ہے لیکن یہ ہم سبھی نہیں مان سکتے کہ بلوچستان اپنی بین اور اپنی میڈیو کے ساتھ کچھ ان کے زیان زیادتی یا کچھ اس طرح ہم نہیں مان سکتے دوسری بات رہا ہے کہ وہاں کی نا تو وہ خود ہی ہے کہ اتنے درندگی درندہ قوم ہے کہ وہ جی نہ اپنے مذہب اپنے جو بھی بلوچا وہ ایک دوسرے کو دندہ ہی بھی چھوڑتے ہیں پھر اندر کبھیلوں میں ہوتے ہیں آپ دیکھ رہا مکڈی کو دیکھ رہا ایک دوسرے میں وہ اترے ظلم ستم میں آتے ہیں اچھا مکڈی ایک بچے مانتا آدمی آپ نے سنا ہمیں پڑھا بھی ہوگا وہ اپنے ان کو خدا مانتا تھا یہ چھوڑ نہیں ہے میں حقیقت بورنا ہوں اور مشرف کی غمت تھی دو ہزار نو کی یہ بات ہے اس سے پہلے شروع ہوئی تھی نو میں تو ختم ہوئی تھی ملنیس اور نیران میں تو دیکھ لو وہ کس طرح حکار کی باتیں کرتا تھا کس طرح اپنے خدا مانتا تھا لیکن مشرف نے اس کو مانا بہت اچھا کیا آدھ اور کتنے مکڈی اٹھ رہے ہیں اس کا بیٹا ہے زین مکڈی دیکھ لو وہ لوٹا ہوا پیٹی آئی کو چھوڑ کے ادھر چلا گیا وہ چھوڑ کے کیوں چلا گیا تھا میں تجھے یہ بتا رہا ہوں جو آپ نے ہر روز ایک نیر ویڈیو آجاتی نئی ویڈیو آپ ہی کہتے ہیں ہمیں سرکے ان کو نہیں مل رہی ان کو حقوق نہیں مل رہا حقوق تو باقی نہیں آپ مجھے یہ بتا تو زین مکڈی کون ہے کون ہے کون ہے زین مکڈی کون ہے یہ کس کا بیٹا ہے بیٹا نا اس کا وہ پیٹی آئی خومت میں تھا نا اس کو بجٹ بیٹا رہا ہے وہ اپنے خومت کیوں وہ اپنے بجٹ میں سے کیوں نہیں اُدھر لگایا تو بھئی وہ پرائی مکڈیو سنو پیری بات سنو پرائی مکڈیو سنو اچھا میں تجھے ہر کنٹری میں بتایا سکتا ہوں ہر جگہ بھی کس طرح وہ اکشن لگتا پھرے پرائی مکڈیو بھئی اکشن لینا پڑتا ہے وہ اکشن لے بھی ادارے جب آپ کے کام نہیں کرتے جب ادارے آپ کے نیچے نہیں میں بات کر رہا ہوں جب ادارے نہیں اب ادارے ابھی بھی نہیں ہیں ادارے ہمارے غلام ہیں ادارے ہم نے ٹھیک کرنے چھوڑ ہیں ڈاکو ہیں وہ زرداری اور شباز شیر نواشیر کے غلام ہیں فضلورمان کے غلام ہیں جب تک وہ اداد نہیں ہوں گے کوئی بھی پرائی مرسٹر ازادی سے کام نہیں کر سکا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ دیکھ رہو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلا گیا پی ٹی ایم میں ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو کالا یوک یا سکول یا جنویسٹی بنی ہے ہم اس سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے بلوچستان جائیں گی یہ بات ساتھ ہوئی کہ شباز شیر صاحب سے پہلے دوروں سے بلوچستان میں کیا ہے بس وعدہ ہی کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا یا رب یہ اگر آپ یہ بار بار یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں کوئی عوام جائے ہم کو کیوں سلیکٹی کرتی ہے اس کی بہن بجا یہ ہے کہ وہاں پر سردار نظام چال رہی جائے سرداری نظام جو علماء کرتے ہیں وہ کون ہے آرمی پر نظام لگا جاتا وہ قبیلہ والے کھائی ہماری بات سنے رہا آپ وہ باقی قبیلے والے حاصل اگر آپ بیلے کے قادر رہ رہے ہیں تو آپ اس کی بات مانیں کہ آپ کو مجبوری ہے اس کی بات نہیں تو آپ کو ایسے ٹوکن مار کے چلو پاہن پا ہو جاؤ وہی عوضر کبیلے ایسے ہیں جو عوام غریب مزدور طب کا وہاں پر ہے جو سردار ہے سرداری نظام چال رہا ہو جیسے حکم کرتے ہیں وہ بچاری کام دیتے ہیں لیکن آئے تھا کہ نہ کسی وزیراعظم نے نہ کسی صدر نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کبھی فوکس ہی نہیں کیا کہ ان سے کیا بلوچستان کے اندر ہی عمران خان اے اومد کے اترنے سے تین دن پہلے کی بات ہے یہ سونے کے اہنا پاؤز ہے تا سونا ہے ادھر بھی پہاڑوں کے اندر قدر تھی ریموڈا کے معاہدہ کیا تھا کنیڈا کی کمپنی کو بلا کے ان کے اوپر اعتبار کو نہیں کرتا تھا نواز شواز زرداری کے اوپر فضل کے اوپر عمران خان کی اعتبار کر کے ہوا کنیڈا کی کمپنی آئی تھی اس کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا اور وہ سارے انوازمیں جو مزدور ہونے تھی نا اس کے اندر نکالنے کے لیے جو مشینگری لانی تھی وہ تو ان کے پاس سے لانی تھی پاکستان کے پاس تو تھی نہیں عمران خان نے فکٹی فکٹی کے ساتھ ان کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا اور اس کے اندر اس نے یہ بھی بولا تھا جو ملازم ہوں گے جو کام کرے گا وہ پاکستانی ہوں گے ٹھیک ہے جو پڑھے لکے انجینئر ہوں گے وہ بھی پاکستانی ہوں گے یہ کمیٹیمنٹ کنیڈا کی کمپنی کے ساتھ عمران خان نے کیا تھا کہ یہ ملوکستان کے لیے تھا کہ پجاب کے لیے تھا وہ قراب کی کرنیاں تھی تھی کہ بگایٹوں کا ٹولہ آیا انہوں نے اسے ہوتھائی گیا مہدہ پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا لیکن یہ کمیشن مان گیا تھے لیکن انہوں نے کمیشن یہ پھر اپنے معاہدہ سے ہٹ گیا انہوں نے کافی جرمانہ بھی ہوا تھا پھر عمران خان کی جب حکومت اسے بھولایا کہ آپ یہ جرمانہ پے کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ پے نہیں کروں گا ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے تو یہ آئیں یہ معاہدہ کریں ففٹی ففٹی کریں یہ آدھا آدھا خود نے آدھا ہمیں دے اور ہمارے مزدوری وقت اور وہ ایگری اوڈ کیا تھا بلکل وہ معاہدہ پایا تھا چیز دیر بعد تو وہاں چلی گئی جیسے وہ حکومت اتری تھی وہ معاہدہ کریں وہے پہ وہی موقع کمپنی آئی ہے یا بھی کیونکہ وہ کس کے اوپر آگے ہی کبار کریں شباشت کے کریں گرداری کے کریں کس کے اوپر کریں یا بھی کام ہونا تھا ہم یہ ایسے زور سے کہہ رہے تھے کہ یہ جی بلاسیز آرہی ہے یہ گلوچستان دے یا بہت بہت بار آگے نا آپ دونوں نے تقریباً کہیں بار بولا ہے کہ در سکول ان کو کالہ آئے تو یونیورسٹی کو روڑ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گاؤں میں ایک ہمارا دوست ہے ہماری برادری کا ہے وہ بھائی اُدھر سے آتا ہے وہ ایک کیچر ہے پڑھا لکھا ہے اُس دے ہم نے سو بار پوچھایا جو ادھر بولا جاتا ہے اُدھر کوئی کالجی نہیں کوئی سکول نہیں کوئی انگرسٹی نہیں کوئی روڈ نہیں کچھ بھی نہیں کیا واقعی میں ایک روتیس طرح کا اندر اس طرح ہے اُس نے بولا اُدھر جرگے بنے ہوتے ہیں کبیلے بنے ہوتے ہیں ان کی نائشت ہوتی ہے اُدھر سمولوں میں واقعی ہی کم اچھوں کو بھیجا جاتا ہے کیونکہ ان کے در خوف سے وہ اپنے کام پرواتے رہتے ہیں لیکن مشارف کے دور میں کچھ ایسا وقت آیا تھا کہ اُن کو چھڑا کر سمول کالج بنوائے گئے تھے اور اُن کو بھیجا گیا تھا سکولوں میں اُس وقت بھی روڈ انڈر پارسہ کچھ بنا تھا اور آج امیران کھر کی جب حقومت کی میں اُس کی بات کروں اُدھر بھی وہ آیا تھا دو مہین دنوں میں اُس نے بولا تھا کہ ابھی بھی روڈ بانے جب میں آ رہا ہوں ابھی بھی ہو سکتا ہے ہوا میں بہت سکول میں اُس کیسے پارسہ کچھ اے ہمائی سکول کے اندر میں بڑھاتا ہوں میں خوبھ ٹیچر ہوں ہوا آئی سکول کے اندر پڑھاتا ہوں اور کالج بنید انہائی یونیورسٹی پہ بہت سکلوں پڑھ بھی ہے بہت سکی روڈ بھی بڑے پاروں کے اندر اتنے بڑے روڈ بنائے گئے ہیں بندے کی حیرت جو دنگ رہ جائے اتنے پیارے روڈ بنے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے احسان اتنا بھائی زور لگانا پڑے گا جب تک ایک مودی کی خومت اس طرح ہے نا بھائی اس طرح کی خومت چاہیے ہوگی جو مکمل اس کے اعتماد میں ہوگی ٹھیک ہے اگر عمراندان کو بات کرتے تھے تو پیچھے دیا دس سٹے والے کہتے تھے سر آپ اس طرح کریں گے ہم چھوڑ دیں گے سر آپ اس طرح کریں گے سر آپ ادھر جاگے ہم چھوڑ دیں گے اس لئے وہ کچھ لی کر سکتا ہے آپ اکثریت کے سارے انشاءاللہ وہ آئیدہ اور تیری آنکھوں کے سامر اللہ کے حکم سے بروچستان کی یہ سارے کے سارے جس طرح انڈیا جمہو کشمیر کے اندر انویسمنٹ کی ہے اور تھوڑی سی خوشالی لائی ہے انشاءاللہ بروچستان کے اندر بھی یہ باتیں بند ہو جائیں گے دنیا کے آوازیں آنا یہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ ادھر بھی اس طرح خوشالی آئے گی جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسانتا ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور چینل پر نیا تو جانا سبسکرائب کیجئے ہیں تو ملتے ہوئی ویڈیو مطابق کے لئے اللہ حافظ لائک cuffer جیت ویڈیو ویڈیو کریں گے موسیقی